دیکھ رہے ہیں آپ اور آکروش میں انداتا کے ساتھ میں ہوں رشک گوڑی اور شروعات بڑی خبر کے ساتھ بھوپاو سے کر رہے ہیں جہاں پر مکہ منٹر شبراہ سنگھ چوہان نے پرستاویت پرتیمہ استحل کا نریخ شون کیا ہے پروپردھان منٹری اچل بیہاری باج پہی پرتیمہ استحاپنا کے لیے کیا گیا ہے اس استحل کا نریخ شون کیا گیا ہے تو خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو آکروش میں امید آتا ہے کوشی قانون کے خلاف کسانوں کے آندولن کا آج 28 سوا دن سرگار نے باتشیت کیلئے ہوتے کی جو چٹھے رویوار راب کو بھیجی تھی اس پر کسان بیتے دو دن میں فیصلہ نہیں لے پائے منگلوار کو کنجلی بوجھو پر پنجاب کے کسان نیتاؤں کی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ سنیوکتے مورچوہ کے صدق سے آج تائے کریں گے کہ سرگار سے بات کرنی ہے یا نہیں اور دوسری یوک کسانوں کی بھوک ہرطال بھی لگتار جاری ہے ڈلی، ہریانا، اتر پردیش کی تمام سیماؤں پر جہاں جہاں پردیشن چل رہا ہے وہاں روز گیارہ کسان چوبیس گھنٹے کے اپواس پر بیٹھ رہے ہیں تو کسان آمدولن کا اثر آج راج دھانی بھوپال میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور کشو سدھار قانون کے گروہد میں سیوکت کسان مورچوہ نے کسان ستیاب رہا شروع کر دیا ہے اور کسان ڈبوس کے باکپا بھوپال اور آس پاس کے زلوں کے کسان نیلم پارک میں جھوٹے ہیں کسان آمدولن کو مدنظر رکھتے ہوئے پولیس بل کی بھی بڑی سنچھا میں تیناتی کر دی گئی ہے پولیس سنیوں کے کسان مورچوہ کے تین پرادی کاریوں کو پولیس کنچرون روم میں نظر بند کیا ہے تو چھتر در میں بھی کسان اپواس پر باتھے ہوئے ہیں اور منتری چیز سہندیر کی نیتفت میں کسان اپواس کریں گے اس کے لیے منتری سہندیر نے ٹویچ بھی کیا ہے اور شوہید کسانوں کی اسمیتی اور سممان میں پردیش کے کسان اپواس رکھیں گے اپواس میں بیٹھ کے کسان کسی قانونوں کا دیروت کریں گے اور کنڈس سہندیر سے ایک قانون واپس لے دے کی مانگ کریں گے آکوش میں امید آتا ہے اور صحیح ہو گیا تو شرما موقع پر موجود ہیں جو لائف جڑ گئے ہیں جن سے جان لیتے ہیں کہ آخر اتنے لمبے وقت سے انداتا اپنی مانگوں کو لے کر دھرنا پردیشن کر رہا ہے باتشیت کے کئی دور بھی شروع ہو گئے لیکن اس کے بعد بھی نتیجہ اب تک نہیں نکلا ہے مطلب نتیجہ سپر آتول دیکھے رشک بلکل جس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں پورے دیش کے اندر ایسا میں کسان آندولن کا ایک بڑا ایک آندولن کھڑا ہو چکا ہے ڈلی کے اگر ہم بات کریں تو ڈلی میں لگاتار پچیز دن سے کسان اپنی مانگوں کو لے کر دھرنا پردیشن کر رہا ہے اور جو ہے لگاتار دھرنے پردیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہی اگر ہم رازانی بھوپال کی بھی بات کریں تو کہیں نہ کہیں ایسا لگنے لگا ہے کہ جو پنجاب کی آندولن جو کسان آندولن کی آگ شروع ہوئی تھی وہ آپ مرد پدیش اور آزاری بھوپال تک بھی دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ کسان سیوک تو موچے نے آج ستیہ گرے شروع کرنے کی بات کی تھی اور ستیہ گرے کو لے کر پولیس پہلے سے ہی آلٹ ہو چکا تھا بتا جا رہا تھا کہ اس آندولن میں بھوپال کے آس پاس کے جو چھتے کے کسان ہیں وہ بھی کوچیں گے لیکن جس طرح کے پولیس مستید ہوئی تو جو کسان رازانی کے اندر آنے کا پیاس کیا جا رہا تھا ان کو باہر ہی روک لیا گیا حالانکہ اس آدم نیلنپارک کے باہر موجود ہے یہاں پہ چکتہ گرے کرنے کی گھوشت کی گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دکھانا چاہیں گے کہ اس سمیں پولیس بل یہاں پہ تینات کر دی گئی ہے اور بھاری ماترہ میں پولیس بل کو بھی تینات کیا گیا ہے آپ رشت کے جہاں تک آپ کے نجاز جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ بڑے پیمانے پہ یہاں پہ پولیس کی گاریاں کھری کر دی گئی ہیں نیلنپارک کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ ستیا گرے کی جو استطیق بنے وہ نہیں بنتا ہے کیونکہ اگر اندر بیٹھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ مانکے چلائے آ رہا تھا کہ جس آج تو دوانے کے لیے مطلبے سرکار لگاتار کوشش کر رہی ہے کسان سمیلے مہا سمیلے کسان چوپال لگا کے تو کہیں نہ کہیں وہ آج یہاں سے اٹھ سکتی دی میں آپ کو دشت دکھاتا ہوں کہ چنیندہ لوگوں کو یہاں پہ آنے کا جو ہے پریشتہ حسن نے انمتی دی اور جو اب یہاں پہ موجود ہے ہم بات کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ آخر کیا بجا رہی ہے اور کس طریقے سے سر آپ کا نامتا دی مجھت بھائی تو صحیح ہوگی ہمارے موقع پر پہنچے ہوئے ہیں جو وہاں پہ آندولن کے لیے دھردہ پردشون کے لیے اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے جو تمام پارک نیلم جو کسان ہے وہ پارک میں پہنچے ہوئے ان سے باتشیت یہاں پہ ہمارے صحیح ہوگی کر رہے ہیں کہ کیسے کس طرح سے اپنی مانگوں کو پہنچانے کی کوشش لگاتار کی جاری ہے لیکن کس طرح سے آندولن کو دبانے کی کوشش نہ کہ وہ ذل پرشاہ سن بلکہ پولیس پرشاہ سن کے دورہ کی جاری ہے یہ تمام چیزیں بھی ہم نے آپ کو بتائی اور کس طرح سے یہاں پہ پولیس بلکہ تیناؤتی کر دی گئی ہے پوری شیط کو نیلم پارک کو کس طرح سے چھاوڑی میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہ بھی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں تو یہ آندولن کی وہ تصویریں ہیں اور آکروش کی یہ وہ تصویریں ہیں جس آکروش میں آج دیش کا انداتا کس طرح سے جل رہا ہے وہ تمام دیش وہ مرد پردیس کی منڈیوں میں جی جی اطول بات پوری کیجئے آپ بات کیجئے ہم اپنے درشکوں کو سیدھی تصویریں دکھا رہے ہیں بلکل آج رشک میں بات کرنی کوشش کرتا ہوں میں پھلے آپ کو تصویر دکھا دوں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے مانا جا رہا تھا بڑے کسان آندولن رازدانی میں دیکھنے کو آپ کو مل سکتا ہے لیکن آپ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے پولیس بل یہاں پر تینات ہوئی اور جب کسان نے آنے کی کوشش کری کسان لگاتار رازدانی کی طرح جب آنے کی کوشش کر رہے تھے تو انہیں بیچ میں آسے بے رکھ دیں کچھ سماتا ساتھ کچھ لوگ بھی موجود ہیں ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں آپ کہاں چاہے ہوئے ہیں جس طریقے کہ بانا جا رہا تھا شتہ گرے جب ہوگا تو بڑے ماترہ میں یہاں پر کسان اوپر سکتے ہیں تو کیا لگ رہا ہے لیکن یہاں پر کیا اسی تھی پولیس بل زیادہ تینات کر دی گئے کیا ہوا کہ دیکھیں وہ کسانے آسپار جلو سے یہاں اپنا پلان کر رہے تھے یہ دلی میں چل رہا اس کی اپنے سمبرتن میں پر کیا ہوا کہ یہ جو آنے والے تھے ان کو کیا کیا کہ پہلے سے ہی ہر جگہ کے ہر پولیس پیشن میں یہ بتا دیا گیا کہ پولیس کو روض دیا گیا پورا کسانوں کو تو اسی لئے کسان یہاں پر آئی نہیں پائیں یہ مرثن سمبرتن ہے یہاں پر جو سامنے کھڑے ہو تو کسان سمبرتن ہے یہ بات بولتا ہے کہ آنے نہیں دیا ہم بات کا نہیں کوشش کرتے ہیں جی بتا ہی آپ کی بات ادوری رہ گئی تھی یہ کسانوں کو نہیں آنے دیا گیا مجد پردیس ساسن اور کندر سرکار کے کالے کانون اور کسان بیروزی نیتیوں کی بجے سے آج زمن کاری روح پکٹار کر کے پولیس کے دم پر مجد پردیس ساسن نے کسانوں کو یہاں آنے سے روکا ہے ہمارے تین نیتاؤں کو جربدار کیا ہے آج ہم مانگ کرتے ہیں کہ ہمارے نیتاؤں کو تتکال ریا کیا جائے اس کسانوں کو ان کا باجی بھک دے کر کسانوں کی لود بند کی جائے ٹھیک یعنی کل ملا کے کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے پورا انوان لگایا جا رہا تھا رشت کی لگاتار مجد پردیس کے جو الگ الگ جلے ہیں الگ الگ شیط جو جبوبال کے سمیت کے سنبھاغ ہیں وہاں سے کسان ضرور آئیں گے لیکن جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار پولیس والی ہاں شروع سے تینات ہوا اب دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس میں گرفتار کرنے کی ان کی تیاری کرنی ہوا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ تب کچھ اگر اتنا دروس سے تھا تمام چیزیں تھیں مدھپدیش میں اگر کسانوں میں کسی طرح کا آکروش نہیں تھا کسی طرح کے آندولن کسی بگاہت نہیں تھی تو کیوں اس پوری شیط کو چھابنی میں تبدیل کرنا پڑا سرکار کو اور بڑا سوال یہ بھی ہے کہ جو کسان نیتا ہیں جن کو نظر بند کیا گیا ہے ان کو نظر بند کیوں کیا گیا یہاں پہ تو سرکار اور تمام لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ کسان تو سنتوشت ہے کسانوں کو یہاں پہ بہلانے پسلانے کا کام بپکش کے دورہ کیا جا رہا ہے تو سرکار تو آپ کی ہے دیکھیں اب بلکل دیکھیں سب سے محبت ہمیں یہ سمجھنا ہوگا پھر جب کسان آندول میں آپ نے تصویر سیدھے دکھانا چاہوں گا کسانوں کو ہٹانا یہاں پہ شروع کر دیا گیا ہے پولیس کی اوپر سیدھا طور پر کسان لوگ یہ عاروپ لگا رہے ہیں کہ ہم سکتے اگرے کر رہے تھے سکتے کے ادھار پہ ہماری ہم مانگے رکھ رہے تھے لیکن جس طرح سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس بل دورہ یہاں پہ کسانوں کو اب یہاں سے گرفتار کیا جائے گا یہاں سے ہٹایا جائے گا دوسری جگہ پوچھا جائے گا جس سے کہے سے لگاتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے دیش میں ایک بڑا کسان آندولن کھلا ہو چکا ہے اور رازدانی بھوپال میں بھی اس کے جھلک دیکھنے کو مل سکتی تھی اور لگاتا یہ مانا جا رہا تھا کہ کل آج جب تکے چل ہوئے جا یہاں پہ کئی کسان نیتا ہے کئی کسان جو ہوں گے یہاں موجود ہوں گے لیکن کل رات سے پولیس بلدان چھچری ہوئی کئی ان کے نیتا ہوں جو رفتار کیا تاکی جادہ بھیر یہاں پہ کسٹی نہیں ہو سکے اور اس کا نظارہ ہم دیکھ رہے کہ جادہ بھیر نہیں پہتا جادہ کسان نہیں پہتا ہے جس کے بعد کچھ چونیندہ لوگ ہیں ان کو یہاں سے گرفتار کر کے دوسری جگہ لے جا جا رہا ہے تشویر ہے ساف ہے کہ جس طریقے سے جو ایک بڑا آندولن کھڑے کمی کی سٹھی بن رہی تھی مرد پدیش میں اس پر روپنی کی سٹھی کہیں نہیں کہیں سرکاہ کے طرح سے کینی جا رہی ہے اور یہ تشویر بڑا کر رہی ہے اس کو جس طریقے سے ان کو جو افتار کیا گیا سکتا ہے کہ جس طریقے سے اگر ہم پریباسیت کریں تو سالہنگ طور پر کاندولن سے اپنی بات رکھنے کا لیکن تشویر ہے ساپ بڑا کر رہی ہے کہ دیکھئے یہاں سے ان کو لگایا جا رہا ہے جگہ سے ہٹا دیا گیا ہے اپنی یہ بات ان کو خمدی تھی جو مانگے تھی جس طریقے سے جو مانگے اٹھ رہی تھی اس مان کو روکنے کے لیے دبانے کے لیے پور طریقے سے کوشش کی گئی اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کسانوں کو بھی ہاں سے اسے ہٹا دیا گیا یعنی کھل ملا کے ایک بڑا اندولن جو ہو سکتا تھا اور سمجھا گا رہا تھا یہی تک ہو سکتا گیا بلکل واقعی میں ایک بڑے اندولن کو یہاں پر بلکل دبانے کی کوشش کی گئی اور بپکش کو ایک بار پر سے مدہ مل گیا ہے کہ کس طرح ایسے دمنکاری نیتی یہاں پر پردیش و سرکار اپنا رہی ہے آج اٹھائیس با دن ہے اٹھل سرکار سے بادشیت کے نیوتے پر بھی کینجھ سرکار نے کسانوں کو بادشیت کا نیوتہ دیا تھا لیکن کسانوں میں 48 گھنٹے کے بعد بھی کوئی سہمتی نہیں بنتی ہے ڈلی میں جتنے بھی تمام جو کسانوں کے سنگٹھن ہیں تمام لوگ ہیں جتنے بھی کسان ہیں ان میں جو سہمتی بنے گی وہاں سے جو میسیج کنوے ہوگا اس کے آدھار پر پورے دیش کے اور مدیپدیش شتنگر کے کسانوں کا اگلا سٹینٹ رہنے والا ہے تو کیا لگتا ہے سہمتی بن پائے گی کہ سرکار سے بادشیت کی جائے یا جس طرح سے آرپار کی لڑائی میں تمام کسان ہیں سرپار پار رشت کے سمجھنا ہوگا کیونکہ تین بیٹھن کے کنڈر سٹینٹ سے ہو چکی ہیں کسانوں کی دسمبر کا بہنہ چل رہا ہے ڈلی میں گھراؤ ہے یعنی کھنڈ کی اسٹیتی بھی اپنی چرم سیما پر ڈلی میں ہوگی لیکن اس بیش میں بھی کسان جب سرکو پہ ہے اپنی مانگے کو لے کے اٹھائی دنوں سے بیٹا ہوا ہے تو تمام جو کوشش ہے کی گئی کہ اندر سرکار جو رہا کئی نہ کئی وہ ابھی برطوانی سٹینٹی میں تو کئی نہ کئی کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کی اور کسانوں کے بیچ کی سہمتی ہے وہ ابھی بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے حالانکہ لگاتار کنڈری منتری جو ہے کنڈری منتری ہے کشی منتری وہ جو سمباد کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کسانوں کی نرز کو سمجھیں اور آنڈولان کو کیسے بھی کر کے رکھا جائے لیکن برطوانی سٹینٹی تو یہ کہ سکتے ہیں کہ ابھی پھلاو کی سٹینٹی میں کوئی سٹینٹی نہیں بنی ہے وہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں راجزانی کی بات کرے مدبریش کی بات کرے بچہ سب سے بہت سوال یہ ابھی بھی بنا ہوا ہے کہ آخر اگر جس طریق سے پسان ایمیسی کو لے کے گارنٹی مانگ رہے ہیں ایمیسی کو لے کے آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کسی بھی پکار کی آپ کے مینکم جو در ہے اس کو ہم برقرار رکھیں گے لیکن وہ چیز لکھت میں نہیں آرہی ہے یعنی کھل ملا کہ ایک بڑا جو ایک بیس کا سسپیس بنا ہوا ہے سمجھ سے کسان ہوئے سرکار کے بیس جب کسان کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایمیسی کو لے کے لکھت میں چاہیئے تو وہ لکھت میں نہیں مل پا رہا ہے دوسری بات اگر ہم بات کریں جس طریقے سا بھی سٹوک کو لے کے بات کی جاتی تھی کہ یہ ہو یا کسی بھی دھان کو لے کے سٹوک کی ایک نیمت نیم تھا کہ کسی بھی بات رہا تبھی سٹوک کیا جا سکتا جب وہ سٹوک خدا اس کو لے کے بھی کسان لگاتا رہا ہے یہ ہے اسی بیس ایک اور آدیش آ جاتا ہے اسی بیس ایک اور آدیش آ جاتا ہے جس کو لے کے بھی کئی کسان سنگٹنوں نے اور تمام کسانوں نے پردیش کو کسانوں نے آرازگی ظاہر کی تھی کہ مجھے پردیش و سرکار نے یہ آدیش نکالا تھا کہ جو ملوس ہیں ان کی پرمیشون کے بیس پر ہی مطلب فصلوں کو لگایا جائے گا فصلیں بوری جائیں گی اس کو لے کے بھی نارازگی ظاہر کی گئی تھی کہ بھئی اس طرح پہلے سے ہی یہ تین قانون جو آئے ہوئے ہیں وہ پہلے سے ہی دونکاری یہ تینوں قانون ہیں اس کے بعد پردیش و سرکار کا اس طرح سے ایک اور آدیش آ جانا اور اس کو بلکل فرمان جاری کر دینا اس نے بھی کسانوں کی دکھتوں کو بڑھا دیا تھا اس لیے بھی پردیش کا جو کسان وہ ناراز ہیں دیکھیں بلکل ابو شاہ دیکھیں کوئی کسان جب اپنی کوئی خیتی کرتا ہے یا کوئی فصل مجھے کہ کیا کچھ یہاں پہ آسانی سے مویا ہو سکیں گی جس سے میری جو کھیتی ہو رہی ہے میں اس کو اکھی طرق سے کر سکتے لیکن اب جو یہ نیم آیا ہے کہ یہ کھیتی جو ہوگی وہ اس کو نینے کئی بوسا لے گا تو کسانوں میں اس کو لے کے بھی صاحب طور پر جو ہے گسہ دکی رہا ہے لیکن جو مدے بنے ہوئے لیکن لگاتار ہم کہہ سکتے کہ سرکار کوشش کر رہی ہے سرکار نے بنانے کی کوشش بھی کی روچہ کرنے کی بھی کوشش کی لیکن جس طریقے سے جو ایک نشکش نکل کے آنا تھا وہ نشکش آج دن آنا تھا یعنی آج سمیں تک تو نہیں نکلتا وہ دکھائی دے رہا ہے اسی کو لے کے اب لگاتار کہ سکتے کہ مدھو پدیش میں بھی چیچے اگر ہمیں دیکھا تھا اتول بنے رہی ہے چھتے دن کی راجدھانی رائپور سے بھی سہیوگی سپیہ پانچ ہمارے ساتھ لائپ جڑ گئی ہے ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ آج جس طرح سے مدھو پدیش میں کسانوں کا جو آندولن ہم دیکھ رہے ہیں ستی اگرہ دیکھ رہے ہیں چھتیو گھر میں کیا حال بتایا جاتا ہے سپیہ چھتیو گھر کی بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے راجدھانی بھائی پر محب پر کسانوں کا پر طرح سے کسانوں کا ہمارے ساتھ پر محب پر موسیقی 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 سبیہ جانکاری یہاں پہ اطول دے رہی دی کی کس طرح ایسے وہاں پہ کسان آج کسان دیورس کے موقع پر کس طرح ایسے ستیا گراہ کر رہے ہیں اور کس طرح ایسے وہ اپنا پردشوان کر رہے ہیں انہوں نے اپنی بات کو بھی یہاں پہ رکھا ہوا ہے اطول کیونکہ چھتیز گئے میں تو کسانوں کو سرکار کا بھی ان کے ستیا گراہ کو لے کے ان کے پردشوان کو لے کے سرکار کا بھی سمرتن مل رہا ہے تیر سہدیو نے بھی اپواس سے رکھے جانے کی بات کا ذکر کیا ہے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ بھئی ہم کسانوں کے ساتھ ہیں لیکن کمووش مدیپردیش میں سی تھی ایک دا مولت دیکھیں بلکل مدیپردیش کے اگر ہم بات کرتے ہو مدیپردیش کے اندر پشلے اگر ہم 28 دن دیکھ رہے ہیں بسرہ جب سے کسان آندولن کھڑا ہوا وہ کسان آندولن انتیاس کا ابھی تک کا سب سے بڑا آندولن کہہ سکتے ہیں کہ اتنے لمبا عرصے تک کسان آندولن چل رہا ہے اس کے بعد سے مدیپردیش میں جب بھاچوا سرکار ہے وہ لگاتا اس کو لے کے سکری بھی ہوئی اور رشت جس کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ سکری ہونے کے بعد کسان سمیلن کیا گیا الگ الگ شہطروں میں کیا گیا اس کے بعد مہا سمیلن کیا گیا جس میں سب سے بڑی بات یہ رہے گی پداد منتری نرین موڈی جڑے رشت اس کے اندر اور اپنی منتری بات رکھی اور جو فائدے ہیں وہ فائدے گنا ہے لیکن اب جب کسان ان ساری باتوں کو سمجھنے کے اور سوچنے کے بعد یہ تائے کر رہا ہے کہ ہمیں سکتا گھرے کرنا ہے کیونکہ یہ قانون جو آیا گیا ہے وہ ہمارے فائدے کا نہیں ہے اور ہم اس کا ویروت کرتے ہیں تب یہ کہہ سکتا ہے کہ بی جے پردیس میں سرکار ہے اس نے کئی نے کہا یہ پورا ایکشن پلان بنایا ہے پہلے سے ہی سکری ہوئے جس طریقے سے کل رات سے ہی ہم نے یہ بتانا شروع کر دیا تھا سواج اس پردیس نے کی جو فتہ گرے ہونے جا رہا ہے اس کے کسان جو نیتا ہے جو تین جو پرمک نیتا تھے جتے کہنے پر مہت پردیس کے الگ الگ شیلوں سے کسان مہت پردیس کے بوپال آ رہے تھے انہیں گرہتار کا لے آتا ہے کنٹول رومن کو نظر بند کر دی آتا ہے انہیں کل ملا کے پوری طریقے سے یہ جو سرکار گرہتا اس کو روکنے کے لیے پوری تاتر سرکار کے دورہ لگا دی جاتی یہ برحال لیکن جس طریقے تھا ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ مکمانتی سراتین چوہاں بھی لگاتار یہ سوچ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور سمجھنے کی ساتھ ساتھ کسانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مہد پردیس کی جو سرکار ہے وہ لگاتار کسانوں کے ساتھ ہے کسانوں کے لیے لڑ رہی ہے اور کسانوں کے لیے آنگے بھی بات جو ان کے حتنے ہوگی وہ کی جائے گی لیکن یہ بیچ کا جو جید بنا ہوا ہے رشت یہ اپنے آپ میں ایک بڑا کششن بھی کھڑا ہوا ہو سرکار کی اوپر کی آخر اتھائی دن بعد بھی اگر ہم دلی کی بات کریں تو دلی میں کسان اپنا آنگوین ختم نہیں کرتا رہے ہیں مد بدیس کی بات کریں نہیں لیکن بات سوال یہ ہے کہ کسان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آزادی مانگی ہی نہیں ہم نے آزادی مانگی ہی نہیں ہمیں اس طرح کی آزادی چاہیے نہیں تو سرکار کیوں اس طرح کی آزادی ہمیں دے رہی ہے اور اس طرح کی آزادی دے کر کیوں ہمیں قید کرنا چاہیے یہ کسانوں کا ساتھ کہہ رہے ہیں سوپیا کیونکہ کسان یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آزادی مانگ نہیں رہے ہیں اور ہمیں اس طرح کی آزادی دے کر کیوں قید کیا جا رہا ہے جو ادیوک پتی ہیں ان کو کیوں مطلب ہم پر حاوی کیا جا رہا ہے کہہ رہی ہے کہ ادیوگ پتی آپ پر حاضی نہیں ہوں گے لیکن کسان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بل ہے یہ جو قانون ہے تینوں قانون ہے اس کا جو ڈراب تیار کیا گیا ہے اس کو صحیح طریقے سے اس میں سٹیڈی نہیں کی گئی ہے آنن پانن میں اسے ڈراب کو تیار کر کے پیش کر دیا گیا ہے تو دکت ہے آنکھیں باتچیت کا دور جاری ہے اور سرکار نیوتا دیری اس کے بعد بھی کسان ماننے کے لیے تیار نہیں کیا لگتا ہے مطلب آپ لوگوں کے طرف سے یہ ہمیشہ سے ہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جب یہ قانون کی مانس کی ہی نہیں تھی تو کیوں اس سے لاغو کیا تو ابھی جو ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کینڈری کی موڈی سرکار سے کیونکہ یہ بارڈر پر تو کسان ہے وہ لگاتا ڈٹے ہوئے ہیں کسانوں کی موت بھی لگاتا ہو رہی ہے سرکار کو کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہی ہے پردان منصری کی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ قانون کسانوں کی آجادی کے لیے کسان کہہ رہے ہیں ہم نے تھی آجادی مانگی نہیں اگر کسانوں نے یہ آجادی مانگی نہیں تو سرکار یہ آجادی ان پر خوش کر رہی اور اسی لیے ہم سرکار سے کہہ رہے ہیں جن کی آجادی کا دعویٰ کر کے آپ کے خانون بنائے ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ آجادی نہیں چاہیے آپ کو یہ خانون واپس میں لے اس کے لئے کر بیواس کیا ہے یہ اس کے مطلب ہے یہ شیور دال وہی نہیں ہے کہ وہ دکھا رہے ہیں دال پوری کالی یہ کسانوں کی آجادی کے لام پر چلی سپیہ نظر بنائے رکھے گا آپ سے آگے بھی لیں گے آپ نے اب تک کی تمام جانکاری یہاں تک پہنچا ہی اس کے لئے بہت شکریہ اطول آپ کا بھی شکریہ لگتا ہے دن بھر آج آپ دونوں سے اسے کسان ستیا گھا کسانوں پواس کو لے کر ہم اپڈیٹ لیتے رہیں گے آپ دونوں کا بہت شکریہ تو اسی بیچ بڑی خبر بھوپال سے مل ہوئی ہے جہاں پر گراہ منجری نورتا مشوہ کا بیان سامنے آیا ہے